مریم نواز رانہ سناولا میا جاوید لطیف اور پی پی رہنما قادر رحمت کے نام ایسیل میں ڈال دیئے گئے نیپ کی سفارش پر نام فہرسک میں شامل کیا گیا وفاقی کابیرہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے نام ڈالنے کی منظوری دی مریم نواز کے نام ایسیل سے نکالنے کی درپاس لہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے ایسیل جنوی تک کی محلت دے دی سمات ملتوی پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے قیام کا معاملہ میا نواز شریف شادری نصار کے خلاف کاروائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست گزار کا کہنا ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا کیا حکومت چاہتی ہے نیب قانون فارغ کر دیں نیب کی کسی دفعہ کو غیر آئینی قرار دیا تو نیب فارغ ہو جائے گا حکومت نے نیب آرڈیننس لاکر نیب کے پر کارٹ دیئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گزار احمد کے شک 25 سے متعلق از خود نوٹس کی سمات کے دوران نے مارکس نیا قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی محلت حکومت اور اتحادیوں میں اختلافات حکومتی کمیٹی کی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات جہانگیر ترین پرویس خٹک کی عوامی پلاہی منصوبوں کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی فریقین کا رابطے بحال رکھنے پر اتفاق بالائی علاقوں میں برپواری سے تباہ کاری ہیں حراکتوں کی تعداد 96 ہو گئی آزاد کشمیر میں تودے گرنے اور دیگر حادثات میں بہت سر افراد جان کی باقی ہر گئے بلوچستان میں برپواری کا تیس سال کا ریکوارڈ ٹوٹ گیا حادثات میں بائیس افراد جانبہک کلات میں کڑاکے کی سردی پائی پلائنز میں پانی جم گیا بلوچستان عظم عمران خان آزاد کشمیر پہنچ گئے برپواری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے مہنگا حج مزید مہنگا خراجات پانچ لاکھ روپے سے بھی بڑھنے کا امکان حج کیسے سستا کیا جائے فامولیشن کمیٹی نے پھر سر جھوڑ لی بزلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ناہلی بزلی کی ترسیل کم وصولیوں سے ایک سال میں ایک سو تئیس ارب کا نقصان ہوا نیپرا کی سالانہ ریپورٹ جاری کر دی گئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن میں جالی ملازمین کا انکشاف یومیا عزرتی ملازمین کو کم سے کم پندرہ ہزار پانچ سو روپے بھی نہیں دیے جا رہے بزارت سنت و پیداوار کا قومی اسمبلی میں اعتراض بلاول بھٹو زرداری نے عمرے کی ادائیگی کی ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی کراسی والے ہو جائے ہو شیار ونوئی کی خلاف ورزی پر جمعے سے بڑے آپریشن کی تیاریاں گرفتاریاں بھی ہوں گی مقدمات بھی درج ہوں گے ایڈیشنل آجی غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ تھانوں کی پولس بھی ٹرافیک پولس کی مدد کرے گی